بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو جادوگر یا پھر سٹنٹ پرفارمنس ہمیشہ سہی انٹرٹینمنٹ کا بہترین ذریعہ رہے ہیں آپ لوگوں نے بھی یقیناً بہت سارے جادوگروں اور سٹنٹ پرفارمنس کو سٹیج پر پرفارم کرتے ہوئے دیکھا ہوگا ان میں سے کچھ سٹنٹ تو اتنے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کہ انسان کے رونکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جن میں کبھی کبھی جان بھی چلی جاتی ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو چند ایسے ہی میجیشنز کے بارے میں بتاؤں گا جن کی لائیو شو میں پرفارم کرتے ہوئے موت ہو گئی تھی ویلیم ایلسورت رو بینسن یہ دراصل ایک امریکن میجیشن تھا جو اپنے دور کا سب سے مشہور پرفارمت تھا اس کا سٹیج نام چنگ لنک سو تھا جو ویسے تو ایک چائنیز نام معلوم ہوتا ہے لیکن اس کا تعلق چائنہ سے بلکل بھی نہیں تھا یہ 23 مارچ 1918 کا دن تھا جب اس نے ایک لائیو شو کے دوران خود کو گولی مر والی یہ دراصل اس کا سگنیچر سٹنٹ تھا جسے بلٹ کیچنگ ٹرک کہتے ہیں اس سٹنٹ میں پرفارمر ایک گن میں ایک گولی ڈالتا ہے جس پر نشان لگا ہوا ہوتا ہے لیکن یہ گولی ریل بلکل نہیں ہوتی بلکہ یا تو اس میں پاودر نہیں ہوتا یا پھر اس میں ویکس والی گولی کا استعمال کیا جاتا ہے فائر کرنے کے بعد اس نشان والی گولی کو یہ پرفارمر اپنے موں سے جیب سے یا پھر ہاتھ سے نکال کر لوگوں کو دکھا دیتا ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے جسے فائر ہونے کے بعد اس نے یہ گولی کیج کر لی ہو لیکن آج کل کے دور میں اس سٹنٹ کو پرفارمر کرنے کے لیے الیکٹرونک گن کا استعمال کیا جاتا ہے جس میں گولی نہیں ڈالی جاتی بلکہ اس میں سے صرف فائر کی آواز ہی آتی ہے بہرحال اس میجیشن کی یہ گن اچھی طرح سے صاف نہیں تھی اور اس میں گن پاوڈر بھی موجود تھا اور وہ گولی بھی اصلی تھی جس سے گولی سچ میں فائر ہو کر اس کے سینے میں جا لگی اسے فوراں ہسپیٹل لے جایا گیا لیکن وہیں پر اس کی موت ہو چکی تھی دوستو اپنے قیمتی وقت میں سے صرف پانچ سیکنڈ نکال کر اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی سے ایکٹیف کر دیں ہم آپ تک ایسی معلوماتی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہیں گے جہنا کا بسنا یاکہ دوستو انسان کو زندہ رہنے کے لیے خوراک پانی اور سب سے بڑھ کر ہوا کی ضرورت ہوتی ہے لیکن یہ بات شاید سری لنکا سے تعلق رکھنے والے جانا کا بسنا یاکہ نامی شخص کو معلوم نہیں تھی جس نے زمین میں زندہ دفن ہو کر سب سے زیادہ وقت گزارنے کا ورلڈ ریکارڈ بنانے کا سوچ گیا تھا اگرچہ اس طرح کے سٹنٹ بہت سارے لوگ پرفارم کرتے ہیں لیکن ان کے پاس پوری ایک ٹیم ہوتی ہے اور انہوں نے تازہ ہوا کا بھی بندوبست کیا ہوا ہوتا ہے اس کے علاوہ ان کی سیفٹی کے لیے بھی بہت سارے ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں لیکن جنا کا نامی اس پرفارمر نے پانچ مارک دوہزار بارہ کو خود ہی کو اپنی فیملی کی مدد سے زمین میں زندہ دفن کرا لیا تھا تاکہ وہ گینیز بک میں اپنا نام درج کرا سکے اس کے لیے انہوں نے ساتھ فٹ گہری قبر کھو دی تھی اور اس کے بعد اس میں یہ پرفارمر لیڑ گیا اور اپنے اوپر کنکریٹ اور مٹی ڈلوالی ساڑھے چھ گھنٹے بعد جب ان کی فیملی نے یہ قبر کھو دی تو انہوں نے دیکھا کہ جنا کا کوئی سانس نہیں آ رہی تھی اس سے فوراں ہسپٹل لے جایا گیا جہاں ڈاکٹرز نے اس کو مردہ ڈیکلیئر کر دیا لیکن سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ گینیز بک اس طرح کے ریکارڈز درج ہی نہیں کرتا اس لئے کہتے ہیں کہ انہیں تھوڑی سی تو ریسرچ کر ہی لینی چاہیے تھی رویڈن گینیسٹا یہ ایک امریکن میجیشن تھا جس کا سگنیچر ٹرک یہ تھا کہ یہ ایک سٹیل کے کین جس میں دودھ یا پھر پانی بھرا ہوا ہوتا تھا اس میں یہ اپنے ہاتھ ہتھکڑیوں میں جکڑ کر اس پانی یا دودھ سے بھرے ہوئے کین میں چلا جاتا تھا اور اس کے اوپر ڈھکن رکھ کر اسے تالہ لگا دیا جاتا تھا اس ڈھکن میں سے صرف اس کا ہاتھ ہی باہر آ سکتا تھا اسے اپنی سانس اکھڑنے سے پہلے اپنی ہتھکڑی اور اس کین کا لوگ کھول کر باہر آنا ہوتا تھا گینیسٹا نے یہ ٹرک کئی بار پرفوم کر لی تھی لیکن 1930 یعنی کہ 1930 میں جب انہوں نے لائیو شو کے دوران یہ پرفومنس دکھانے کی کوشش کی تو یہ وقت پر لاکھ نہ کھول سکا تھا اور نہ ہی ہتھکڑی کھول سکا تھا جس سے اس کی اس کین کے اندر ہی موت ہو گئی تھی انویسٹگیشن پر پتا چلا کہ کین ایک جگہ سے ڈینٹڈ تھا جس سے یہ میجیشن آزادی سے موو نہیں کر پا رہا تھا اس لیے وقت پر یہ پانی سے باہر نہیں آ سکا اس کی یہ موت سچ میں بہت قابل رحم تھی میڈم ڈیلنسکی دوستو اس ویڈیو میں ہم آلرڈی ایک بولٹ کیچنگ ٹرک سے مرنے والے میجیشن کی بات کر چکے ہیں یہ بھی دراصل ایسا ہی کچھ قصہ تھا جب پولینڈ سے تعلق رکھنے والے ایک میجیشن اور اس کی بیوی یہی سٹنٹ پرفارم کر رہے تھے سٹیج پر جانے سے پہلے میڈم ڈیلنسکی نے وہاں پر موجود چھے گارڈز کو اپنی بندوقوں میں نقلی گولیاں ڈالنے کا بول دیا تھا دوستو جیسا کہ میں نے پہلے ارز کیا کہ اس سٹنٹ کو پرفارم کرنے کے لیے ہمیشہ سے نقلی گولی کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن میڈم ڈیلنسکی کے ان چھے گارڈز میں سے ایک گارڈ نے غلطی سے نقلی گولی کی جگہ اصلی گولی ڈال دی تھی شو کے دوران جب ان پر چھے گولیاں چلائی گئیں تو ان میں سے اصلی گولی سیدھا ان کی سینے میں جا لگی جسے وہ وہیں پر گر گئی دوستو سٹیج پر گرنا دراصل اس کے ایکٹ کا حصہ تھا اور تمام تماشائی بھی یہی سمجھ رہے تھے لیکن جب کافی دیر بعد وہ نہیں اٹھی اور اس کی ٹیم نے بھی جب خون دیکھا تو اسے معاملے کی سنگینی کا اندازہ ہوا اسے فوراں ہسپٹل لے جایا گیا لیکن دو دن بعد ہی اس کی موت ہو گئی تھی اب جو فوٹیج اس کی دیکھ رہے ہیں یہ بالکل ریل فوٹیج ہے جوزف ڈبلیو بوروس بتی سالہ جوزف جسے اس کی میجک ٹرکس کی وجہ سے امیزنگ جو بھی کہا جاتا ہے ایک بہت فیمس میجیشن تھا انہوں نے ایک شیشے کی تابوت میں خود کو ہدکڑی میں جکڑ کر دفن کرنے اور پھر دوبارہ زندہ باہر نکلنے کا سٹنڈ پرفارم کرنا تھا اور اس کے لئے ان کے پاس کوئی خاص سیفٹی میجرز بھی نہیں تھے وہاں پر موجود بہت سارے لوگوں نے اسے اس سٹنڈ سے منع کیا لیکن جوزف کسی طرح بھی کنمنس نہیں ہوا بہرحال انہیں ہدکڑی میں جکڑ کر اس تابوت میں ڈالا گیا اور اس تابوت کو قبر میں اتار کر اس کے اوپر کنکریٹ اور مٹی ڈال دی گئی دوستو مٹی تک تو ٹھیک ہی تھا لیکن کنکریٹ ڈالنے سے شیشے کی اوپر وزن کافی زیادہ ہو گیا تھا جس کا وزن شیشے کا یہ تابوت برتاشت نہیں کر سکا اور یہ تابوت ٹوٹ گیا اور یہ ساری کنکریٹ اور مٹی جوزف کے اوپر ہی گر گئی اسے فوراں وہاں سے نکالنے کی کوشش کی گئی لیکن بہت دیر ہو چکی تھی جوزف کی اس وقت آخری سانسے چل رہی تھی اس سارے سٹنڈ کو ایک ٹی وی شو لائف بھی دکھا رہا تھا آپ جو یہ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ جوزف کی آخری سٹنڈ کی ریال فوٹیج ہے دوستو آج تک کے لیے اتنا ہی خوش رہیے خوش رکھیے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ